بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹر محمد نعیم اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر کاشکار اپنا گھر کا بیج استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے بیج کو گریڈ لازمی کروانا ہے اس کی آپ کے جو علاقے ہیں اردگرد جگہ جگہ پر آٹا چکی مجود ہوتی ہے ان کے پاس سیڈ گریڈر مجود ہوتے ہیں تو آپ نے جو اچھرا بیج ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا چالی سے پنتالیس کلو گرام بیج جو ہے آپ نے اگر گندم یکم نومبر سے بیس نومبر کے درمیان کاش کرتے ہیں تو اتنا آپ نے شراب بیج رکھنا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ جو بیج آپ استعمال کریں اس کی گریڈنگ کروائیں تو اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ اس میں کیونکہ موٹا دانہ بھی مجود ہوتا ہے درمیان نہ اور بریگ دانہ بھی اگر اس میں آپ ایسے مکس کاش کر دیں گے تو جو گندم کا کراپ سٹینڈ ہے جو گندم کی جرمی نیشن ہے وہ ساری ایک جیسی نہیں ہوگی اور ایک جیسی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو فصل ہے وہ ایک جیسی صحت ماند نہیں پیدا ہوگی جب وہ ایک جیسی صحت ماند پیدا نہیں ہوگی تو وہ نیوٹرینٹ اسی طرح جو پانی ہے اسی طرح جو سورج کی روشنی ہے وہ سب کو برابر نہیں ملے گی اور وہ نہ تو برابر ان چیزوں کو آپ ٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہر اگر پودہ ہے اس کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوگی تو اس طرح جو ہماری کراپ سٹینڈ ہی بہتر ہوگا اور اس میں پیداوار میں کافی فرق پڑ جاتا ہے اس لیے جو بیج ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کی گریڈنگ کی ہوتی ہے اس کی جو جرمی نیشن پرسنٹیج ہے وہ کنفرم ہوتی ہے کہ پچاسی پرسنٹ کے قریب ہوگی اسی طرح اس میں جو ادھر کراپ سیڈ ہے یعنی کہ دوسری فصلات کے بیج ہیں اس میں جو ٹوٹا بیج ہے اس کی پرسنٹیج بھی انتہائی کام ہوتی ہے یعنی کہ ایک پرسنٹ آدھے پرسنٹ سے بھی کام ہوتی ہے اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے جو بیج استعمال کرنا ہے اس کی گریڈنگ لازمی کرویں جب ایک جیسا بیج ہوگا تو ایک جیسا کراپ سٹینڈ ہوگا اور ایک جیسی جو وہ نیوٹرینٹ اور وارٹر اور اسی طرح جو سان لائٹ ہے اس کو ایک جیسا وہ استعمال کریں گے اور اس سے پیداوار میں اچھا اثر پڑے گا اور آپ کو اچھی پیداوار ملے گی شکریہ